مسیح خداون کے جلالی اور خوبصورت ترین نام میں معزز ناظرین کرام خداون کا یہ خاکسار خادم نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے اور انٹرنیشنل منسٹری آف پریز ان ورشپ کے پلیٹ فارم پر آپ کی خدمت میں عید ولادت المسیح کی مبارک بات پیش کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر سال اس پلیٹ فارم پر مجھے آپ سے کچھ نہ کچھ کہنے کا آزاز ملتا رہتا ہے اور آج مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کے پہلے باپ اور اس کی اکیس آیت کو آپ کے سامنے رکھتا ہے جہاں خدا اپنے فرشتہ جبرائیل کے ذریعہ سے مقدس یوسف کو حوصلہ افضائی اس کی انکارجمنٹ اور اس کو ایک امید کی نوید خوشکبری گوڈ نیوز دیتے ہیں کہ اس کے ہاں یعنی مریم کے ہاں ایک بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا جب میں اس آیت کی بیکراؤنڈ میں دیکھتا ہوں مقدس یوسف انتہائی ڈسکرج ہے مختلف خیالوں میں ڈاما ڈول ہے سمجھ نہیں لگتی کہ اب کروں تو کیا کروں خدا یوسف کی حالت سے اچھی طرح سے واقف تھے اور یوں اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس طرح کی جستجو اور کشم کش کے عالم میں یوسف کو ایک امید دلاتے ہیں کہ تُو نالا اور پریشان اور حراسان نہ ہو مریم کو اپنے ہاں لے آ کیونکہ جو کچھ اس کے بطن میں ہے وہ کسی انسان کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ پاک روح کی تحریک اور قدرت سے ہے اس کے ایک بیٹا ہوگا مریم سے روح القدس کی تحریک اور قدرت سے اور اس بیٹے کے ہونے میں اس ولادت کے ہونے میں کسی مرد کا کوئی رول اور کردار نہیں ہوگا اور یوسف آپ اس بیٹے کا نام یسو رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا میرے عزیز بھائی اور بھین possible ہے کہ آپ بھی اس وقت زندگی کے ایک ایسے دور سے گزر رہے ہوئے جہاں آپ یوسف کی طرح مختلف خیالات میں داما دول ہوں فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ اب میں کروں تو کیا کروں کس طرف جاؤں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو خداوند کے حضور جھک جائیں خدا اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے اپنے خدام کے وسیلہ سے اپنے حالات کے وسیلہ سے آپ پر ظاہر کرے گا کہ اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے اور جیسا خداوند کریم آپ کو مشورہ اور نصیت دیتے ہیں اس کے مطابق پھر آپ کو کرنے کی ضرورت بھی ہے سیکنڈی مقدس یوسف جو راستباز تھے انتہائی پریشانی کے عالم نے لیکن خدا اس عالم میں اپنے راستباز بندہ یوسف کو یہ امید دلاتے ہیں کہ وہ یسو وہ جو بیٹا اس مریم سے پیدا ہوگا وہ گناہوں سے نجات دلانے کا ایک وسیلہ ہوگا وہ ایک چینل آف بلیسنگ ہوگا لوگوں کو ان کے گناہوں سے رہائی بخشنے کے لیے میرے عزیز بھائیوں اور بھیلوں اس بات کو ہم اچھے طریقے سے اپنے پلے باندھ لیں اس بات پر یقین اور بروسہ کریں کہ خدا ون یسو مسیح اس دنیا میں اسی لیے آئے کہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشے اگرچہ یہ لفظ اپنا اسرائیل کی طرف اشارہ ہے لیکن جب اسرائیل نے آپ کو قبول نہ کیا تو یہ دعوت عام ہو گئی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ایک امید کی بات ہے یہ ایک بڑی خوبصورت اور اہم ترین بات ہے کہ ہم خداون یسو مسیح کو اپنی زندگی میں عملی جامع پہنائیں ان کو موقع دیں کہ وہ کلیسیا کے لیے میرے گھرانے کے لیے ایک امید ہوں اور وہ تمام طرح کی نفرتیں اور قدورتیں خداون یسو مسیح ناصری کے نام سے چاہتے رہیں اور وہ گناہ جن کے ہم مرتقب ہیں ان سے ہم آزاد بھی پا سکیں خداون اس مختصر سے خیال کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بھاری برکت عرائت فرمائے گناہ بلس وی تھانے اہم ترینکех tones جنگھے اہم ترینکھ Person